اس وقت کراچی یونیورسٹی کے ہم آئی سی سی بی ایس کے اندر موجود ہیں یہاں ایکزیویشن ہو رہی ہے تیکنالوجی انیبل ہیلتھ کیر سلوشنز کے اندر یہاں بھی ہمارے پاس ایک اسٹال ہے ان سے معلوم کرتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں اپنے تعریف بھی کرائیے گا اور اپنے ناڈے کے نام سلام علیکم میرے نام سید محمد عویس ہے ہم لوگ یہاں جو اسٹال لگایا ہے سی بی ایس سی آر سینٹر فر بائیوکولنس سٹڈیز این کلینیکل ریسرچ کے اس میں بسکری جو ہمارا ادارہ ہے وہ کلینیکل ریسرچ فیز ون فیز ٹو کلینیکل ٹرائلز جو کنڈکٹ کیا جاتے ہیں ہیلڈی وارنٹیرز ہیں پیشنٹ ہیں ان کے اوپر جو مین فوکس ہمارا ہے وہ یہ کہ جو بھی فارمسوٹیکل انڈسٹری اس کو سٹرندن کرنا ہے جو ان کی پروڈکٹس ہیں ہمیں ان کو جو ہے وہ اس لیول پر لے کر آنا ہے کہ وہ انویویٹر ڈرگ یا جو آپ کی ابراڈ کنٹریز ہیں وہاں پر جو ان کو ایکسپورٹ کیا جائے اس لیول پر جو ہے وہ میڈیسن کو لے کر آنا ہے تو اس لیے اس پرپرس کے لیے ہم لوگ ہلڈی وارنٹیرز پر پیشنگلی ریسرچ زادہ کرتے ہیں جس میں ہم ریفرنس ڈرگ اور ٹیس ڈرگ دونوں کو کمپائزن کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک لیاب کی فیسلیٹی موجود ہے جہاں پہ ہم اس کے پلازما سیمپلز کے انیلیسس کر رہا ہوتا ہے اچھا سیکنڈی یہ کہ اس وقت جو ہے ہم لوگ جو بائیوکلین سٹیڈیز ہیں وہ 23 بائیوکلین سٹیڈیز پر فارم کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور 18 مور جو ہیں وہ ہماری پائپلین میں ہیں مطلب پر فارم کرنی ہے سیکنڈی فیس 2 فیس 3 کلینیکل ٹرائلز میں ہمارے پاس اب تک ہم نے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے اس پر جو ہے وہ کلینیکل ٹرائلز پر فارم کی ہیں اور دو کلینیکل ٹرائلز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور تین ابھی ہم لوگ پر فارم کر رہے ہیں اور سائنو فارم کو بھی جو ٹرائل پر فارم کیا گیا تھا وہ بھی ہمارے کلینیکل ریسرچ سینٹر کی طرف سے جو ہے پر فارم کیا ہے اچھا ایک تاثر یہ ہے کہ عام طور پر انڈسٹری جو ہے آپ جیسے اداروں کے پاس نہیں آتی ہے آپ کا یہ تاثر درست ہے آپ کو کتنی انڈسٹریز اپروچ کرتے ہیں دیکھیں انڈسٹریز کلینیکل ریسرچ کے حوالے سے ہمیں کافی اتغران اپروچ ہے تاثر ہمارا اس لیے نہیں ہے ایک تو یہ لیسٹ ہمارے پاس انڈالی سپانسر کی ہے فائزر ابت لپورٹریز ہے جی ایس کے ہے اس کے لئے فارمی وہ ہے سامی فارمسوٹیکلز ہیں یہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور اب تک ہم نے ان کو ہر طریقے سے جو بھی ہم کو ہلپ کر سکتے تھے ایٹ کر سکتے تھے ہم نے ان کو ریسرچ کے حوالے سے ایٹ کی ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے سائنویک کو بھی کلینیکل ٹیسٹ کی سائنو فارم کو تو اس کا کیا رسپانس ہے عوام کے اندر تو بڑی پریشانی رہتی ہے سائنو فارم کا جو کلینیکل ٹرائل ہم لوگوں نے کنڈک کیا تھا وہ ایکچلی فیز ون کلینیکل ٹرائل تھا فیز ون کلینیکل ٹرائل ہیلو دی پیشنٹ میں کنڈک کیا جاتا ہے تو ہم نے جو فیز ون کلینیکل ٹرائل کنڈک کیا تھا وہ سیفٹی کے حوالے سے تھا تو سائنو فارم کے سائنو فارم کے سائنو فیٹس جو کہ ایک لیمٹ تھی اس کے اندر تھے وہ سیفٹی کے حوالے سے کنسیڈر کی گئی یہ جو ایفیکٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو فیز و فیز ثری کلینیکل ٹرائل جو کہ اس وقت ہماری پائپلائن میں ہیں ابھی ہم لوگوں نے اس کو آگے کنڈک کرنا جی اپرووال کے پروسسز میں ہماری پاہستانی پاپولیشن جو اس پروبلم میں ہے یا پروبلم کا شکار ہے یا کانفریٹ کا شکار ہے کہ کونسی ویکسین ہمیں زیادہ بہتر سوٹیبل کرے گی یا کونسی ویکسین زیادہ افیکٹیو ہے ویکسین کا ایک مین کام ہوتا ہے آپ کے امیون سسٹم کو امپاور کرنا آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنا اس کے علاوہ یہ سوچنا کہ نہیں یہ ویکسین زیادہ بہتر کام کرے گیا یہ نہیں سب ویکسین کے اندر سمپل جو کوویڈ وائرس ہے اس کا DNA اس کا RNA سیکونس ہے یا اس کا شیل ہے اور وہ اسی حساب سے صرف آپ کے امیون سسٹم میں جا کے اس کو انٹرڈیوز کرا دیں گی so that امیون سسٹم can be ready کہ اگر یہ وائرس وائبل فرم میں اپنے افیکٹیو یا اپنے ڈیزیز فرم میں اگر باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کے خلاف کس طریقے سے ڈیفنس سسٹم اپنا سٹرونگ رہنا ہے and that's about it عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی سی بھی ویکسین لگ رہی ہے تو ان کے لیے بلکل آپ کو ویکسین لگ رہی ہے آپ کا سب سے زیادہ جو مین بیسک کام ہے عوام کا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں پروپرلی ٹائملی without thinking کہ ہم healthy ہیں یا نہیں ہیں یا ہماری age زیادہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہمارے پاس یہ پروپلیم ہے نہیں بالکل بھی نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویکسینز آسیف اگر کہیں پہ کوئی سائیڈ افیکٹ آتا ہے تو that's in millions ملینز میں کوئی ایک یا دو سائیڈ افیکٹ آتا ہے and that can happen with everything آپ کی ایسپرین کو بھی کھا کر کسی نہ کسی کو کوئی سائیڈ افیکٹ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویکسین لیکن لگوانا بہت ضرور ہے thank you very much thank you very much